اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ضرورت جہاں پیدا کی وہاں ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرمایا انہیں ضروریات میں سے ایک ضرورت انسان کے لیے ساتھی کا ہونا یا ازدواجی تعلقات اور شہر اور بیوی کے رشتے کا ہونا ہے اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد سب سے پہلے ان کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا ایک کمپانی ان کو پیدا کیا اور یہ ایک انسان کی بلکل ایک پکری ضرورت اللہ تعالی نے ان کو گرل پرینڈ اور بائی پرینڈ کی شکل میں پیدا نہیں کیا صرف دو دوست نہیں بنایا بلکہ ان کے درمیان شہر اور بیوی کا رشتہ قائم کیا اور اسی کے ساتھ وہ دنیا میں اترے یعنی دنیا میں صرف آدم علیہ السلام نہیں اترے بلکہ ان کے ساتھ ہوا بھی اترے اور اس دن سے اللہ تعالی نے دنیا میں پھر بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا کیے اور پھر ان کے درمیان کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے ہر شریعت میں اس کے متعلق واضح ہدایات دی گئیں دونوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت کے رشتے میں باندھا گیا اور محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا گیا جیسا کہ صورت الروم میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ تو شادی جو ہے یہ بیسکلی اللہ سبحانو تعالی نے انسان کے لیے باعث سکون بنایا یعنی شادی کا اصل مقصد کیا ہے کہ عزبن بائی کے ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو اور وجعلہ بینکم موضتن ورحمہ اور ہمیں تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کریں اسے محبت اور رحمت کی وجہ سے انسان جوانی کے علاوہ مرحبے میں بھی ایک دوسرے کا فیتری مددگار ہوتا ہے اور یہ دراصل مطلوب ہے کہ اس تعلق کے اندر ایک دوسرے کے لیے سکون بھی ہو محبت بھی ہو رحمت بھی ہو ایک دوسرے کی کیر بھی ہو ایک دوسرے کی ضروریات کا احساس بھی ہو اور ان کو پورا کرنے کے لیے انسان قربانی کرنے والا بھی ہو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں شوہر اور بیوی دونوں کی کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائز ہیں ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوتا ہے اور جب تک دونوں ایک دوسرے کے حقوق نہ دے اور اپنے فرائز کو لے نہ کریں اس وقت تک یہ محبت اور رحمت اور سکون اور یہ تمام چیزیں پھر ناپید ہونے لگتی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شادی کی اصل روح کو نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے کہ صرف ہمیں سکون چاہیے صرف ہمیں محبت چاہیے ہمیں دوسرے کی رحمت یا مرسی چاہیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے جَعَلَا بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان اس پر رکھا نہیں دو طرفہ تعلق آئیے اور جب ایک کے اندر اس میں سے کوئی کمی آتی تو دوسرے کی طرف سے بھی باز وقت کمی آنے لگتی ہے اور باز وقت وہ کمی آتے آتے بلکل سیچریشن پوائنٹ پر رشتے بہن جاتے ہیں اور تعلق ختم ہو جاتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شادی سے پہلے جہاں اور بہت طرح کی تیارییں کرتے ہیں وہاں ان حقوق اور قرائز کی بھی یاد دہانی کر لیں اصل میں یہ لیکٹر جو میں دینے والی ہوں یہ سننا تو یہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے لیکن وہ دونے سوگ موجود نہیں ہے مگر ان کی وجہ سے ایک سبب پیدا ہو گیا کہ جو اللہ لڑکی شادی کے رشتے میں پروئے ہوئے یا شادی کے رشتے میں پروئے جانے والے ہیں وہ یاد دہانی کر لیں کہ کیا وہ اپنے قرائز پورے کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے عورتوں کی ذمہ داریوں کی اوپر بات کروں گے پھر عورتوں کی حقوق پر بات کروں گے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقوق اور پرائز رکھے ہیں ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا ان کا حساب بھی ہوگا اور ان کے بارے میں جب پوچھ ہوگی تو انسان کے طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی کوئی کو تاہی ہوئی تو جب تک دوسرا خریق معاف نہیں کرے گا اس کو اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا خواہ والدین اور بجوں کے بیچ میں حقوق اور پرائز ہو یا شہر اور بیوی کے درمیان ہو یا دو نیبرز کے درمیان ہو یا کوئی بھی دو انسانوں کے درمیان تو اس لیے یہ صرف جو کچھ اس وقت میں بتانے جا رہی ہوں بحض کو انفرمیشن اور نالج نہیں یہ چیزیں ہمارے اوپر ایک زندہ داری کی حیثیت رکھتی ہیں اور ہم سب کو اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے کیونکہ دنیا میں ہم ہو سکتا ہے کہ کسی بھی اپنے زور کی وجہ سے دوسرے کا حق مارجیں یا حق نہ دیں دونوں میں سے جو فریق کمزور ہوتا ہے وہ عام طور پر بعضوں کا اچھو زیادتی بھی کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان پرائز کو اپنے رب کی خاطر ادا کرنے والا ہو تاکہ وہاں پر صرف روح بعض اقت انسان کو اس کا حق نہیں ملتا لیکن اس کو کنڈیشن نہ بنا لے کہ چونکہ میرا حق نہیں مل رہا اس لیے میں دوسرے کا حق نہیں دوڑے اپنا حق لینے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس طریقے پر نہیں کہ انسان دوسرے کا حق نہ دے اور دوسرے پر ظلم ڈھانے لگے تاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا فرائز زائد ہوتے ہیں اور ان فرائز کو ادا کرنے یا ان حقوق کو ادا کرنے میں ہمارے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں کیا کیا فائدہ ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کا حق ادا کرنا ایمان کی حلاوت کا بھائی یعنی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اس سے ایمان کی مٹھاز حاصل ہوتی ہے اگر کوئی عورت بہت عبادت گزار رات بر تعدد پڑتی ہے اور دن بر روزہ رکھتی ہے یعنی شوہر کا حق ادا نہیں کرتے تو ایمان کی حلاوت نہیں پاسے معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پاسکتی حلاوت نہیں مٹھاز سویٹنس جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں اس لئے اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری مرضی ہے تو ہم حق ادا کریں نہیں ہے تو نہیں اگر حق ادا نہ کیا تو یہ دراصل ایمان میں کمی کی علامت ہے یا اس سے ایمان میں کمی آنے کا اندیشہ ہے عبداللہ عمر بن عاز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کر دے میں رکھتے ہاں اے اللہ کے رسول میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو روزہ رکھو بھی اور رات کو بھی قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو اور کبھی روزہ نہ بھی رکھو کیونکہ تیرے جسم کبھی تجھ پر حق ہے تیری آنکھوں کبھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کبھی تجھ پر حق ہے یعنی جہاں ایک طرف عورت کو بتایا گیا کہ اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کا حق نہ دے دوسری طرف مرد کو بھی یہ بتایا گیا کہ جب تک بیوی کا حق ادانہ ہو اس وقت تک اس کے بھی عمل میں کبھی رہ جائے گی کیونکہ خالی روزے اور رات کی عبادت کو ایک اچھا مسلوان ہونے کے لیے کافی قرار نہیں دیا گیا آپ نینی پر مچھے تم تو بہت اچھا کر رہے اور ایسی کرتے چلے جاؤ آپ کو سمجھ آگئے کہ جو شخص روز روزہ رکھنے والا ہو اور رات بھر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو وہ لازمان لوگوں کو لباس سے غافل ہوگا پھر اسی طرح دونوں کا ایک دوسرے پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے راز پاش نہ کرے ایک دوسرے کی باتیں یا سیکرٹس جو آپس کے ہیں وہ کسی تیسرے تک نہ جانے قرآن پاک میں آتا ہے تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے یعنی ایک دوسرے کو وہ ڈھاکنے والے ایک دوسرے سے قریب ترین رشتے ہو اب جسم اور لباس کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی اسی طرح ہزبنڈ وائپ کے ریلیشنشپ میں کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے ہاں وہ ماں باپی کیوں نہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے نہیں شیئر کرنے چاہیے اور خاص طور پر جو پرائیوٹ لائپ کے واقعات ہوتے ہیں یا جو ہزبنڈ وائپ کے کلوز ریلیشنشپ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ تیسری شخص تک چاہے فرنڈز ہو یا بہنیں ہو یا ماں باپ ہو کسی تک نہیں جانی چاہیے ابو سعید غدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں لوگوں کو بتائے جو پرائیویٹ ریلیشنشپ ہے اس کو لوگوں میں بیٹھ کے مجلسوں میں بیٹھ کے یا اپنے فرنڈز میں بیٹھ کے ڈسکس کریں ایسا شخص ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین شخص ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی کے جتنے بھی بوجھ ہیں جو بھی ذمہ داری ہیں دونوں کو مل کر اٹھانی چاہیں یعنی کہ شوہر سارے کا سارا کام بیوی بھی ڈال دے کہ کماؤ بھی خود اور پکاؤ بھی خود اور لاؤ بھی خود اور سب کچھ خود کرو اور بچوں کی تربیت بھی سارا تمہارا جمعہ ہے یہ بھی بہت بڑی زیادتی کی بات ہے اور اپنے فرض کو ادا نہ کرنا یہ بھی دراصل بیوی کے حقوق میں کمی کا باعث ہے اور اسی طرح اگر بیوی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتی اور شوہر کی کوئی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی تو یہ بھی دراصل اگر جانتی کی بات ہے اور شوہر کا بھی کمی کی پھر اسی طرح باز وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اولاد کی تربیت ہے یا گھر میں لین دین ہے یا اور معاملات ہیں تو سارے کے سارے کسی ایک قریب پر آ جائے اور خاص طور پر ہمارے کلچر میں باز وقت یہ ساری عورتوں کی ذمہ داریوں ڈال دی گئیں بچوں کو سکول لینا بھی اور چھوڑنا بھی اور سودہ سلطھ لانا بھی اور پکانا بھی سر بھی کرنا اور خاندانوں کو بھی سنبھالنا اور باقی سارے کام بھی عورت کی ذمہ داری ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سب کی فارت کے اوپر نہیں ڈالا ہے اور پھر اگر بچوں کے اندر کوئی کمی بیشی ہے یا ان کی تعلیم میں افسر دارت ہوتے ہیں تو اس میں بھی پھر عام طرح پر عورت کو بلیم کر دی جاتے گی تم نے سال نہیں رکھا یا تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دوپہ جو حالد اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ اچھا اخلاق ہے اچھا عدب یعنی بہترین عدب سے کھانا جو ہے وہ باپ کو بہترین دوپہ نہیں عام طور پر باپ بن رات کمانے میں لگے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ زیادہ بچوں کو کھلونے لا دیں گے یا ان کو آوٹنگ پہ لے جائیں گے یا باہر کھانا کھلا دیں گے تو اس سے شاید ہمارے پرائز پورے ہو جائیں یا ان کو جو ٹائم دینے کا ہمارا ذمہ ہے وہ ادا ہو جائیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان چیزوں سے صرف ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی وہ اس سے آگے بڑھ کر ان کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے ہی سے ادا ہوگی پھر خوشگوار تعلقات کے لیے بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حق کے ساتھ ساتھ شوہر کا حق ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عورت اس وقت تک رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے وہ رب کو خوش نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کو خوش نہ کرے عورت اگر پالان پر سوار ہو یہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہو اور اس کا شوہر اسے بلائے تب بھی اسے انکار نہیں کرنا چاہیے اس کی بات ماننے چاہیے پھر اسی طرح شوہر کی عزت اور احترام بھی ضروری یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف پاکستانی کلچر ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہیں ایسا نہیں ہے ہماری دین نے ہمیں اسے کھایا ہے یہ ٹھیک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا قرآن پاک میں ایک درجہ زیادہ رکھا تاکہ گھر کا انتظام اور جو زندگی کا ایک سفر ہے وہ بہترین طریقے سے ارگنائی جو ہو چلے کیونکہ کوئی بھی ارگنائزیشن ایک ہیڈ کے بغیر نہیں چل سکتی اور کسی بھی ارگنائزیشن اگر دو لوگوں کو برابر کا ہیڈ بنا دیے جائے تو بھی کام نہیں چلتا اس لیے مرد کا چکے ایک درجہ زیادہ ہے اس لیے درجہ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں رسپانسیبولیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر ایک حق بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہاں رسپیکٹ بھی دینا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کریں یعنی حکم دیا نہیں گیا لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی ہر الٹی سیدھی غلط بات سب مانتی رہے جو ٹھیک ہوگا اس کو ماننا لازم اور جو غلط ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے عبد الرحمن بن نوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ اپنے نماز پڑھتی ہو ماہ رمضان کی روزے رکھتی ہو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو شوہر کی اطاعت کرتی ہو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ لیکن یہ جو شوہر کی اطاعت کی بات ہے یہ معروف میں ہے کیونکہ ایک عام اصول کی بات ہے کہ اللہ تعالی مخلوقن فی ماسیت الخالق کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی یعنی جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر شوہر کی فرما برداری ضروری نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ اس کی خدمت بھی کریں جس طرح شوہر گھر سے واہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کے پوپی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے ان کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا کیا تم شادی شدہ اس نے عرض کیا جی ہاں پھر آپ نے دریافت کیا تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا روئی ہے انہوں نے عرض کیا میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو آپ نے فرمایا دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم یعنی ایک عورت کا اگر شوہر خوش ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہمبار ہو جاتا ہے اس سے اور یہاں بھی آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے خوش نہیں اور بجاہ طور پر ایک تو تنہ ناروا کہ ناروا کے مطالبے ایسے چیزیں جو عورت کے بس میں ہی نہ یا اس کے لیے پوسیبل ہی نہ تو وہ طالق ہے لیکن جان بوجھ کر وہ حق میں کمی کرتی یا اس کو کچھ سمجھتی نہیں یا اس کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ انیت دیتی تو یہ بات درست ہے تو آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے یعنی بیوی کا حال ہو لیا اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا انداز معاملہ کرنے کا انداز یہ شوہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو یہ بھی اس کے لیے عجر کی بات عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بات پوری کر دے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے یعنی اپنی شرمہ حیاء کی بھی حفاظت کرے اور جو بھی اس کے قصدی میں شوہر کا مان یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کواری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیرے گفتار ہوتی یعنی ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی اور تھوڑی چیز پر جند خوش ہو جاتی یعنی شکر گزار ہوتی کیونکہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے اس لیے خصوصی طور پر بیوی کی حیثیت سے جو بھی بیان کی گئی وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نہ پھر شوہر کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کریں فَاسْصَالِحَاتُ وَخَانِتَاتُنْ حَافِذَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِذَ اللَّهِ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی یعنی صرف سامنے نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھی ان کے حقوق کی حفاظت کرتے شوہر کو چیٹ کرنے والی نہ دھوکہ دینے والی نہ ہو یہ نہ ہو کہ شادی کہیں ہو اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہو ویسے جیسے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی نگاہوں کی خیانت یا دل کی خیانت تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے چاہے کوئی انسان نہ بھی جانتا ہوں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی نظر سے کوئی بھی نہیں چھپ سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاص طور پر عورت کو وان کیا ہے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جانت ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتے حتیٰ کہ اس کے شوہر اس سے راضی ہو جائے اس لئے شوہر کے خاص حق کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے اور اس سے انکار کرنا نہ صرف یہ کہ شوہر کی ناراضی تعلقات کی خرابی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضی کے سبب بھی بنتا ہے اور یہی ایک بہت بنیادی وجہ بنتی ہے بعض اوقات شوہر کو جب گھر میں سکون نہیں ملتا تو پھر وہ باہر تلاش کرنے لگتا ہے پھر اسی طرح ابو غرارہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ بہترین عورت کون سی آپ نے فرمایا جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی بات مان لے اور بات ماننے میں پھر وہی اصول رہے گا کہ کوئی غلط کام کرنے کا حکم نہ نیز عورت کی جان اور مال کی معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے یعنی اگر شوہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایس لانگ ایس وہ شریعت کی حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے اگر کہیں جانے کی بات ہے یا گھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے یا کوئی چاندی شدہ زندگی میں بہت سارے معاملات وہاں میں ایک رسلے کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہوتے تھے ایسی تمام چیزوں میں شوہر کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد اور اس کو خوش کرنا جو ہے وہ لازم ہے پھر اسی طرح ایک اور بات میں آتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جائے یہاں تک کہ واپس آ جائے اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی ناپرمانی کی ہو یہاں تک کہ رجوع کر لے یعنی اگر کسی جائز بات میں خام خام میں زد لگائی ہوئی ہے اور نئی بات مان رہی ہے اس وقت تک اگر وہ شادی کے رشتے میں ہیں تو پھر نمازیں بھی اور عبادت بھی رسک پر یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی اس وقت تک قبول نہیں کر دے جب تک وہ بندوں کا حق ادا نہ کریں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عورت کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کریں یعنی نفلی روزے رکھنے یا نفل پڑھنا بغیر حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی وجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا جائز نہیں اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت ہے کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں پھر اسی طرح شوہر کے مال میں سے اس کے مرضی کے بغیر توفہ یا صدقہ نہ کریں کیونکہ کمانے والا مرد ہے یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال یعنی اگر پیرٹ سے ملا ہے یا انہیرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے تو اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں اس سے بشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر اور بہت دفعہ گھروں میں چھگڑے اس وجہ سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہزمن جو ہے وہ بی بی کو اجازت نہیں دیتا اور بی بی اپنے مرضی سے اپنے میکی کوئی کسی اور کو کچھ دینا چاہتی اور ان معاملات میں اختلاف باز وقت گھر کی بنیادیں ٹھیلی کر دیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ عورت ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے تاکہ ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے جس سے گھرے لئے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور گھر کا جھگڑا جو ہے یا گھر کا فساد جو ہے وہ صرف دو لوگوں کو متاثر نہیں کرتا وہ دو خاندانوں کو متاثر کرتا اور پھر آنے والی نسلوں کو بھی تو اس لئے اس معاملے میں بہت کیاپکن ہونے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شہر کی اجازت کے بغیر نام احرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہیے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاند کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے بنا کیا ہے اگر شہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی مر سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنے چاہے کہ بعض وقت انہی چیزوں سے پر جبنے پیدا ہو جائے پھر اسی طرح شہر کا ایمان بڑھانے میں مدد دینی چاہیے صوبان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے مطلق تو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بہترین مال کون سا ہے سونا چاندی کے علاوہ تو ہم وہی رکھ لیں یعنی سونا چاندی جمع کرنے کی تو یہاں ممانت آئی ہے اور خاص طور پر جب اس کی زکاة نہ دی جائے تو اگر کوئی اس سے بہتر اور چیز ہے تو پھر ہم اس کی طرف توجہ کریں تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بی بی یہ سونا چاندی سے بھی بہتر چیز ہے جو اس کے ایمان پر مدد کرنے والی یعنی اس کو نیکی کی طرف حمد بندھانے والی بعض وقت خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھیں نہ کہ ہماری ذمہ داری کہ ہم انہیں رکھیں اور ہم انہیں سپورٹ کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنے شہر کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کی قدر و قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے حضرت عاشہ اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کو باہتی تعلق تھا اس میں آتا ہے کہ عبیت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عاشہ سے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب بات دیکھی ہے وہ بتائیے تو وہ کچھ دیر خاموش تھے پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ دو آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کرنے اب آپ دیکھیں آپ چاہتے تو خود ہی کر لے لیکن حضرت عاشہ سے ایک طرح سے اجازت لے رہے ہیں کہ یہ ان کا حق تھا کہ ان کے پاس رہیں میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے چنانچہ آپ اٹھے اور وضو کیا نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے حضرت عاشہ کہتے ہیں کہ آپ نے مسلسل رونا شروع کیا وہاں تک کہ آپ گود تر ہو گئے یعنی آسوں سے کہتے ہیں کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے روتے رہے آپ کی ڈاڑی تر ہو گئے پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئے یعنی جب بیٹھ کے روئے کہ گود تر ہو گئے جب زمین پر سگزے میں روئے تو زمین تر ہو گئے اتنا میں بلاہ رضی اللہ عنہ آپ کو پجر کی نماز کے لیے بلانے آگئے تو انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں اللہ نے تو آپ کی انگلے پچھلے سارے دنہ آمار کر دی تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر بزار بندہ نہ بڑھوں یعنی یہ شکر کیا سوڑی آج رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے تباہی ہے اس کے لیے جو اسے پڑھیں اور اس پر غورو پکر نہ کریں اور وہ انہ فی خلقی سماوات وَلَانَتْ وَقْتِ لَا فِلَّهِ وَنَّهَارِ صورت آر عمران کی آخری آیات پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دے اور اس میں حضرت اسما کی مثال ملتی ہے کہ وہ کس طرح حضرت زبیر کے ساتھ ان کے خیتوں پر کام کرواتی تھی وہ کہتی ہیں کہ حضرت زبیر کا ایک گھوڑا تھا اور میں اس کی دیکھوال کرتی تھی اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھوال سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں تھا اور اس طرح ان کے اوٹ کے لیے گھٹلیاں کو اٹھتی اس کا چارہ بناتی اوٹ کو پانی پلاتی اور آپ کو پتہ ہے کہ اوٹ ہے وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے اور وہ پانی پلانے کے لیے ظاہرے کہیں سے نکال کے اور اس کے سامنے رکھتی ہوں گی ان کے ڈول کو سیتی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ہرسے کے بعد میرے پاس ایک خادم بھی دیا وہ گھوڑے کی دیکھوال سے میں بری ذمہ ہو گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا یعنی تاں بڑا کام بھی شک اسی حفظ چلتا کہ خواتین نے گھر سے باہر بھی کام کیے ہیں حس پہ ضرورت اور جب سہولت میں حسر آئی تو چھوڑ بھی دیئے پھر اسی طرح وہ حضرت زبیر کی کھیت میں بھی کام کرتی تھی خجور کی گھٹلیاں سر پہ لاد کلاتی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میرے گھر سے تین فرصف نو میل دور تھی اور یہ سارا فاصلہ وہ پیدل تیہ کر دی اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر ہارڈ ورک تھا پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور رہ اب یہ جب بد زبانی ہے یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتے ہیں انسان کی زبانی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے اور زبانی ہوتی ہے جو اس کو زلیل کر دیتی ہے اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرکرو ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا کو غل نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر وہ اسے طلاق نہ دے یعنی یہاں تک حکم ہے یہ ایسی عورت جو بد تمیز ہو بد اخلاق ہو بد زبان ہو وہ اس لائق نہیں کہ پھر وہ کسی ایسے شوہر کے بیوی بن کر رہے کہ جو خود ایسا نہ ہو یہ بد زبانی چاہے یہ صرف دنیا کوئی جہنم نہیں بنا دیتی بلکہ اس کے آخرت کے لیے وہ بہت سخت نقصان دے یہاں تک آتا ہے کہ بادی کا تینسان زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وہ پروائی نہیں کرتا کہ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کی تھا گرائی میں جا پڑتا ہے اس لئے انسان سوچ سمجھ کر بات کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے نہ اپنے آپ کو نہ بچوں کو نہ شوہر کو اور نہ کسی اور کو کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو وہ بد دعا واپس فلٹے گی جس نے دی ہے اسی کو آکے لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ دیا کرو نہ اپنے اوپر نہ اپنی اولاد پر نہ خادموں پر نہ مالوں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوئے کہ جس میں اللہ تعالی سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پچھتا ہے پھر اسی طرح ایک اچھا شوہر کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ رہنوائی ملتی ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ پائدہ دینے والے یعنی کہ ایک اچھا شوہر کون ہے جو سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کے فرائز میں شامل ہیں اگر وہ ان کو اگنور کر دے گا تو پھر کوئی اور انہیں کہا سے پوچھیں اب ایک واپ اور جب خوت ہو جاتا ہے بچے یتیم ہو جاتا ہے تو ساری سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ اسے سلوک ہے لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے باپ سر پہ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہوتے ہیں نہ ان کو محبت دیتے ہیں نہ ان کے ضروریات پوری کرتے ہیں اور نہ ان کو عدم تمیز سکھاتے ہیں تو ایسا شوہر جو گھر والوں سے غافل ہو کر پوری دنیا کی خدمت کرتا رہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا پھر اسی طرح بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا شوہر کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اس کا ایمان کمپلیٹ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی کسی خادم کو نہیں مارا تھا کسی عورت کو کبھی نہیں مارا تھا پھر اسی طرح آپ نے اوروں کو بھی مارنے سے منع کیا ابو غنیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اچھی بات کرے یا فر نہ کرے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑا اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑی رہے گی اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وسیعت کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ وہ سختی کے ساتھ عورتوں کی اصلاح کریں اور سختی کے ساتھ ان کے اگر کچھ ایسی عادات ہے جو ان کو ناپسند ہے وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں جیسی وہ ہیں اسی بلیات پر ان کو قبول کریں اچھے ٹیڑے سمراد یہ نہیں کہ عورتوں کے اندر کوئی خرابی کی بات ہو رہی ہے مطلب اسے یہ کہ ان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے اور مردوں کا اپنا مزاج ہے اگر کوئی مرد عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جسے کسی مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے وہ اپنے آفس میں یا آفس بوائے کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ گھر میں بی بی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا وہ وہاں پر تو وہ چیز چلیں گے لیکن بی بی کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا پھر اسی طرح بی بی کو کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری میں ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی بی بی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اگر دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث سن کر میں اٹھا اور اپنے بی بی کو پانی پلاتا ہے اور جو سنا تھا اسے بتایا بھی کھانا تو کھانا لیکن پانی پلانے کا بھی سواب ہے وہاں عام طور پر یہ بی بی کا فرض سمجھے رہتا ہے کہ وہ شوہر جہاں بیٹھا ہو پانی لاغ کے ساتھ رکھتی رہے حالانکہ شوہر کے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بی بی کو پانی پلاتا ہے پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بی بی کا خان پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب تو خود کھا ہے تو اسے بھی کھلا ہے جیسا خود کھاتے ہوئی کھلا ہوئی یہ نہیں کہ خود دوستوں کے ساتھ روز باعت کہیں چلا جائے اور بی بی انتظار میں بیٹھی رہے اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے عید وغیرہ پار یا کسی بھی خاص اوکیشن پر اپنے لئے کپڑے لینے تو ساتھ ہی اس کے بھی لوگ اور اگر کبھی کھلک کرنے کی ضرورت پیش ہے اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے یہ جہاں ہمارے عام ٹرنٹ پائے جاتا کیونکہ کاؤٹ کر دیتے گھر سے تو اس کی اجازت نہیں ہے ناراضگی ہو گھر کے اندر ہی ہو پھر اسی طرح سب سے بہترین صدقہ یہ بتایا گیا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اب بغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا ایک مسکین پہ کیا اور ایک اہلو آیال پہ کیا تو اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس دینار کا ثواب ہوگا جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ غریبوں پکیروں کے دینے سے زیادہ ثواب ہوگا اور اگر بیوی کی ضرورت پوری کی تو اس کا کیا فائدہ نہیں یہ غلط فہمی ہے سب سے زیادہ فائدہ اس پیسے کا ہے جو گھر میں لگتا ہے ہاں یہ ہے کہ وہ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر انسان پاہر لگائے یہ نہیں کہ پھر سارے میں سارا گھاری رکھ لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے زمبے ہے اسے خرچ نہ دے یعنی بیوی بچوں کو کچھ نہ دے صرف بہن بائیوں کو دیتا رہے یہ خاندان میں اوروں کو دیتا رہے پھر یہ بھی فرمایا مسلمان مرد کو کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغز نہ رکھے یعنی دل میں گراج نہیں ہونی چاہیے بیوی کے فلاک اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی تو اچھی چیزوں کو سامنے رکھا جائے نہ کہیں ناپسندیدہ عادتوں کو کوئی بھی انسان پرپرکٹ نہیں ہے اس کے ایک عادت اچھے لگے گی دوسری نہیں لگے گی تو اہب نہیں چونو دوسروں کے اندر کمی کو تاہیمت دیکھو ان کے اچھی چیزوں کو دیکھو پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو کہنے لگی آپ گھر کے کام کاجوں مسلوک ہوتے تھے اب جو نواز کا وقت ہوتا تو نواز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے آپ اللہ کے رسول تھے تمام انسانوں میں اور تمام مسلمانوں میں اور تمام پرغمبروں میں آپ کا درجہ بڑھا ہے لیکن جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر کے کام کرتے یعنی جس جگہ پر ہوتے اس کے مطابق دوسروں کے ہلپ کرتے آج آپ دیکھیں خواتین میں اپنے گھر کے کام کو کوئی کام نہیں سمجھتی یا اس کو گھگیر چیز سمجھتی گھر کے کام میں بھی عظمت ہے اس میں کوئی برائی نہیں اور اس وقت میں کوئی فخر نہیں کہ انسان یہ ہے کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا کرتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دول سی لیتے تھے اپنے جوتے کو مرمت کر لیتے اپنے کپڑے کو سی لیتے تو پھر کسی کے لیے بھی اس میں کوئی آر نہیں عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب مرد کوئی کام گھر میں بیوی کی تھوڑی سی ہیلپ کرا جاتا ہے کہ بچے کوئی اٹھا لیں تو لوگ اس کو مائنڈ کر کہ میرا تو کبھی کوئی کام نہیں کیا بیوی کی تم بھاگ بھاگ کی کام کر رہے اس طرح کے تانے بھی نہیں دینے چاہے یہ بھی سباب کا کام اپنے مرامل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما سونا کہ جائج لاحب میں تین چیزیں آتی ہیں انسان کا اپنے بیوی کے ساتھ دل لگی وے مصروف ہونا اپنے گوڑی کی دیکھ بال کرنا تیر التازی کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے طرح سے بہت ریلیجوس کام نہیں ہے لیکن یہ بھی عبادت کے کام اور ان پر پوچھنے پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ ہنسی مزاگ کرنا کھیلنا جسے حضرت جابر کو کہا کہ تم نے کسے شادی کی کماری سے یا شوہر دیدہ سے کہا کہ میں نے شوہر دیدہ سے کی آپ نے فرمایا کسی کماری سے کیوں نہیں کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور تمہارے ساتھ کھیلتے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عاشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی پھر اس میں حضرت عاشہ آگے نکل گئی پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لگائی تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئی پھر اس میں ترہی یہ ہے کہ بیوی کی فرمایشیں وہ پوری کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم جو لازمی تھے حضرت عاشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمایش کرتی تو آپ اسے پورا کر دیتے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جا رہے تھے جو واپس مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں اب سب تیار ہے جا رہے ہیں کافل اور حج کے بعد کتنا انسان فرق جا تھا کہ دل چاہتا پوراں گھر سے لیں کتنے وزرت عاشہ نے کہا کہ آپ سب نے حج اور عمرہ دونوں کیا اور میں نے صرف حج کیا مجھے بھی عمرہ کرنا ہے تو ان کی فرمایش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بھائی عبد الرحمن کو ان کے ساتھ بیچا اور تعلیم سے جا کے احرام بان کی جہاں سے وزرت دے عاشہ جس کو بولتے ہیں وہاں سے نے جا کے عمرہ کروایا اور آپ اتنی دن میں سب کے ساتھ انتظار کرتے ہیں جب وہ عمرہ سے پارہ ہوئیں وہ ایک خاتون عمرہ سے پارہ ہوئیں تو آپ ان سے ملکر واپس مدینہ گئے اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بیوی کا کیا مقام ہو سکتا پھر اسی طرح بیوی کو وقتاً وقت ان دو پہ تہایب بھی دینے چاہیئے ان اقدام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عاشہ سے پوچھا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہار میں جاتے تھے انہوں نے پرمایا ہاں وہ ان ٹیلوں تک جاتے تھے ایک مرتبہ آپ نے کسی دہار جنگل میں جانے کے ارادہ کیا تو صدقہ کی جانوروں میں ایک کاسن کو بھیجا اس میں سے مجھے ایک ایسی اوٹنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی یہ بلکل سٹرونگ پر مجھ سے پرمایا عاشہ اللہ سے ڈرنا نرمی کرنا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی اسے باعث سے زیندت بناتی اور جس چیز سے بھی کھیجی گاتی ہے اسے بددما اور عبتار کر دے تو اب دیکھیں کہ انہوں نے عاشہ کو الگ سواری کا انتظام کر کے دی تو اسی پتہ چلتا ہے کہ بی بی کے لیے الگ گاڑی کا انتظام کیا جا سکتا ہے اور اجسے والے موڈل کی اگر وہ افورڈ کر سکتا ہوتا اگر انہوں نے جا کے ایسی ہو جائی دی جس پر کمی کسی نے سواری دی کی مطلب برینڈ اگر بی بی جو ہے دین کے راستے میں کچھ سسکی کرے نماز رضے میں تو اس کی مدد کرنی چاہیے اس کو جگانا چاہیے آپ نے پرمایا کہ اللہ رحم کرے اس مرک پر جو رات کو اٹھیں